کو یہ پتہ تھا کہ جب میرا والد مجھ پہ چھڑی جرائے گا جنت سے اللہ میڈے کو بھیج دے گا ازمائش ازمائش نہیں رہتی یہ تو ڈرامے بازی بن جاتی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ازمائش تھی ازمائش کسی چیز کی تو ازمائش ہے کہ انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ جب میرے والد میری گردن پہ چھڑی چلانے لگیں گے اللہ جنت سے میڑھا بھیج دیں گے اور میری جان چھوٹ جائے گی آگے بڑھئے موسیٰ علیہ السلام تمام دربار میں بڑے بڑے جادو گرائے ہیں مقابلے کے لیے سورہ تہاں کی آیات پڑھئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان لوگوں نے جب اپنی لاتھیاں پھینکی سامپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے لاتھی پھینکی ہے لاتھی سامپ بن گئی ہے موسیٰ در سے پیچھے ہو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ہو جانا کس بات کی دلیل ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام در کے کبھی پیچھے نہ ہوتے پیچھے نہ پلٹتے در لگا ہے انہیں اپنی لاتھی کو دیکھا ہے کہ سامپ بن گئی ہے اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو علمِ غیب ہوتا وہ کبھی خضر علیہ السلام سے ملنے نہ جاتے راستے میں مچھوی گھول نہ جاتے پورا باقیہ ہے آگے بڑھئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے واضح کر دیا سورة المائدہ کی آخری آیات پڑھئے اللہ رب العزت کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے موسیٰ اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّقِذُونِي وَأُمِّيَا اِلَحَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عیسیٰ بتاؤ آج قیامت کے دن کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے وردہ عبادہ کو پوجھنے لگ جانا تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اللہ میں نے تو انہیں نہیں کہا سبحانہ کہا مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُ میں یہ بات کیسے کر سکتا تھا جس چیز کا مجھے حق نہیں دیا تھا اللہ اپنے اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اگر میں نے ایسی بات کی ہے تو اللہ آپ جاننے والے ہیں تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك اللہ جو میرے دل میں ہے میرے دل و دماغ کی بات تو تو جانتا ہے لیکن تیرے ارادے میں ان کی خبر نہیں رکھتا اگر علم غیب یہ پیغمبروں سے نکال کے پیغمبروں سمیت آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی وجہ کیا ہے یہاں سے عقیدے کا کھوٹ شروع ہوتا ہے عقیدہ انسان کا بگڑ جاتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے ذاتی معاملات کو کوئی کسی ذریعے سے جان سکتا ہے انسان نجومیوں کے پاس جاتا ہے دھکے کھاتا ہے اور نجومی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ چالیس رات کی چالیس دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا صرف جا کے سوال کر لیں صرف جا کے سوال اگر کسی نجومی سے انسان کر لیں اللہ کہتے ہیں کہ چالیس دن کی نمازیں اس کی اکارت ہو جاتی ہیں اگرچہ اسے اس بات پر یقین نہ ہو کہ نجومی جو کہہ رہا ہے بعینے ہی اسی طرح ہونے والا صرف سوال کرنے سے اللہ چالیس دن کی نمازیں رد کر دیتے ہیں اور اگر اسے یقین ہو کہ جیسا نجومی نے کہا ہے میرے ساتھ ویسے ہونے والا ہے اس کے معاملات وہ اپنے معاملات کو تبدیل کر لیں دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے غیب کی خبریں جاننے والا صرف اللہ ہے اکیلا اللہ ہے اس کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے دو جگہ قرآن میں دو جگہ اس آیت قرآن کی آیت ہے سورة الانعام کی آیت نمبر پچاس ہے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے قُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَئِنُ اللَّهِ میں تم سے یہ بات نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ نہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ غیب میں کیا ہونے والا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں عالمِ غیب نہیں ہوں غیب کی خبریں جاننے والا نہیں ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے میں فرشتہ نہیں ہوں اِنَّ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے اگر نبی علیہ السلام کو علمِ غیب ہوتا قرآن کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں پیغمبر ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب کی خبریں جاننے والا ہوتا تو میں اللہ سے ساری بھلائیاں لے لیتا سب کی سب بھلائیاں میں حاصل کر لیتا مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا لوگ ذرا سی گڑھ بڑھ کرتے تھے معاملات میں فیصلوں میں لوگ پکڑے جاتے تھے وحی کا سلسلہ تھا وحی کے ذریعے سے لوگ پکڑے جاتے تھے لیکن کیا ہوا وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْنْ قَطَعَ وحی منقطع ہو گئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کے حال اللہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا تھا لیکن اب وحی کے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں وَإِنَّ مَا نَأْخُذُكُمُ الْآنِ بِمَا فَحَلَ لَنَا جو ظاہری معاملات ہیں ظاہر پہ ہم شیصلہ کرتے ہیں ام اے امن کو ملنے گئے تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ام اے امن ایک صحابیہ ہے بذرخ خاتون ہے ان کے پاس جاتے ہیں ام اے امن کو جا کے ملتے ہیں تو ام اے امن کیا کہتی ہے رونے لگ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگ جاتی ہے سیدنا عمر کہتے ہیں ام اے امن تم روتی کیوں ہوں اللہ کے پیغمبر تو جنتوں میں چلے گئے فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہی رونا مجھے اس بات پہ آیا ہے کہ اللہ نے وہی کا سلسلہ بند کر دیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے نا چھن گئی صحابہ کرام کو احساس ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب لوگ چاہے ظاہر میں جتنے نیک ہوں ہم نیکی کو دیکھیں گے ظاہر میں اگر برے ہیں اندر سے جتنے پاک ہوں ہم برائی کو دیکھیں گے باہر سے جو نظر آ رہا ہے ہم اندر دلوں کے اندر جھانکے نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک شک ہے نجومیوں کی بات سچ بھی تو ہو جاتی ہے نجومی کچھ بات کرتے ہیں تو سچ بھی تو ہو جاتی ہے نا بات یہی سے عقیدے کی خرابی شروع ہو جاتی ہے سورہ لکمان آیت نمبر چونتیس بہت ساری آیتیں ہیں آیات قرآن حقیم بھرا ہوا ان آیات نجومی غیب کی خبر کیسے دیتے ہیں سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ الحجر سورہ الطارق اللہ نے ستارے کیوں پیدا کیے وَلَقَذْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِسْشَيَاطِينَ ہم نے ستاروں کو ستاروں کے ذریعے سے اسمانِ دنیا کو زینت بخشی وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِسْشَيَاطِينَ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہیں ستارے کیسے مارنے کا ذریعہ ہیں جنات کی یہ عادت ہے اللہ جب اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کسی بھی تقدیر کا فیصلہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اسمان پہ جنات جا کے بیٹھ جاتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں کہیں کوئی غیب کی خبر ہمیں مل جائے باتوں کو اچھک کے اگر ان کے کوئی پلے بات پڑ جائے تو اس بات کو لاکے اپنے نجومیوں کو بتلا دیتے ہیں ایک بات سچ ہوتی ہے نجومی سو بات جھوٹ ملا کے آپ کا ایمان کا سودہ کر دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ یہ جو ہے خبر کسی طریقے سے پتا نہیں چل سکتی یہ صرف اللہ کی صفت ہے عزمائش ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توقل کرتے ہیں یا نجومی کی بات پہ توقل کرتے ہیں بارش ہوئی تھی نا سلح حدیبیہ کی موقع پہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی سلام پھیرا صحابہ سے کہا جانتے ہو دو طرح کے لوگ ہیں میرے سامنے روحِ غلیل پر بسنے والے دو طرح کے لوگ ہیں اس لمحے بارش ہوئی ہے بارش ایک شخص نے کہا فلا ستارہ فلا ستاروں کی گردش سے بارش ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے رب کا کفر کیا ہے ستاروں پہ ایمان لیا ہے اور کسی نے کہا کہ ستار یہ بارش صرف اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے یہ مواحد کا فرق ہے آپ کو صرف اللہ کی ذات پہ توقع کرنا ہے چھے چیزیں ہیں نا ایمانیات میں سے چھتی چیز تقدیر ہے تقدیر سیدنا عمر مسجد میں بیٹھے ہیں جبرائیل امین آتے ہیں انسانی شکل میں سوال و جواب کی پوری نشست ہے حدیث جبرائیل بخاری مسلم میں سوال و جواب کر کے جبرائیل اٹھ کے چلے جاتے ہیں نبی علیہ السلام سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں جانتے عمر آنے والا کون تھا فرمایا دیکھا تو کبھی نہیں پتا نہیں کون ہے اللہ اور اس کا رسول جانے سیدنا عمر کو پتا نہیں چلا کہ اتنے دیر مسجد نفذی میں بیٹھنے والا جو شخص جسے ہم نے دیکھا ہے سفید کپڑوں میں سفید لباس میں ملبوس نبی علیہ السلام سے باتیں کر کے چلا گیا آنے والا جبرائیل تھا سیدنا عمر کو پتا نہیں چلا یہ ہماری ازمائش ہے اللہ رب العصد ہمیں اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صرف یہ اللہ کی صفت ہے اللہ جسے چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے خبر کر دیتا ہے لیکن وہی کا صلی اللہ منقطع ہو چکا ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے اللہ رب العصد ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے